بیسٹ پیجنزن پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام اوسی نکوی ہے اور آپ کو آج میں شوق کروانے لگا ہوں یہ بارڈر والے کبوتر کا یہ جی میں اپنی پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ چار پانچ دن پہلے میں گیا تھا سیال کورڈ ورکنگ باؤنڈری کے جو قریبی دیہات ہیں وہاں پہ ویزٹ کیا اس کے وی لوگ بھی بنائے وہاں سے میں نے پرندے بھی خرید دیں ان میں یہ ایک پرندہ آپ کو یہ جس کا میں شوق کروانے لگا ہوں یہ انڈین پرندہ ہے انڈیا سے یہ آیا ہمارے علاقے میں پکڑا گیا تو وہاں پہ یہ اڑتا بھی رہا ہے اور یہ کیونکہ آپ دیکھیں ورکنگ باؤنڈری کے اوپر اس طرح کے پرندے جو ہے نا وہ یہاں سے نہیں ملتے ہیں وہ آتے ہیں پرندے جی وہ زیادہ کیونکہ سیال کورٹ میں سیال کورٹی پرندے ہوتے ہیں زیادہ اور اس طرح کا جب پرندہ ہوتا ہے نا پھر لازمان مجھے شک پڑا کہ یہ پرندہ ادھر کا نہیں ہے یہ انڈین پرندہ ہے اور واقعی جب میں نے یہ پرندہ پکڑ کے دیکھا تو پھر یہ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ یہ انڈین پرندہ ہے جی مارا میرا بلکل یہ ڈوگی جس کا نام میں نے سموکی رکھا ہوئے وہ بھی آج بلکل پاس بیٹھا ہوئے کیونکہ آج اس کے لیے میں لے کے آئے ہوں چکن اور وہ آج اس کو چکن کھلائیں گے جی گردنے جو ہے مرگے کی وہ اس نے کھانی ہے تو اس لیے بڑا وہ یہاں پہ تابعہ داری دکھا رہا ہے یہ اس کا میں نے رکھا ہوئے اوپر چکن بھی رکھا ہوئے یہ گردنے جو ہیں چھوٹے پیس کروا کے تو اب اس کو پتہ ہے کہ میرا ماف کیجئے گا اب دیکھیں اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ یہاں پہ جو ہے نا اس کے کوئی کھانے والی چیز پڑی ہوئی ہے تو وہ بلکل آج بڑا گوڈ بوائے بان کے بڑا تابعہ دار بان کے سموکی ادھر بیٹھ جو سٹ ادھر بیٹھ جو ادھر پیچھے میرے پاس نہیں آنا اب ادھر بیٹھ جو بیٹھ جو سٹ اب بلکل وہ بڑا تابعہ دار مان رہا بڑا پیار جتلا رہا ہے مجھ سے کہ اب اس کو میں جلدی سے دوں اس کا کھانا جو ہے چلیں بہرحال اس کا بھی بتا دیا میں نے یہ بھی جی ایک سمجھ لیں کہ ہمارے کھبوتروں کی طرح یہ بھی ایک حصہ ہے ہمارے ادھر اس سیٹ اپ کا اور یہ چوری سے بھی بچاتا ہے کھبوتروں کو اور ساتھ یہ کوئی بلی وغیرہ بھی نہیں آتی اس کی وجہ سے حالانکہ اس نے بلی سے زیادہ خود کے میرا نقصان کیا ہوا ہے اس نے ایک دفعہ پانچ چھے کھبوتر جو ہیں وہ مار دیئے تھے کاٹ کے کھائے نہیں تھے مار دیئے تھے اس نے یہ سمجھا کہ شاید وہ ادھر سے نکل کے بھاگ رہے ہیں تو اس نے تو انہیں روکا ہے اڑنے سے لیکن وہ ظاہر ہے یہ نہیں یہ جی کھبوتر دکھائیں اس کا میں ذکر کر رہا تھا جی یہ کھبوتر بھی وہاں سے ہی پکڑا گیا یہ اس کو کہتے ہیں نیمی والا بھی کہتے ہیں ٹانگی والے بھی کہتے ہیں چھتری والے بھی کہتے ہیں یہ کھبوتر پکڑا گیا اور یہ وہاں پہ ان سے میں نے پوچھا جی یہ کتنا اڑتا ہے انہوں نے کہا جی یہ شام شام تک اڑتا ہے تو اب چونکہ انہوں نے آپ کو میں دکھاؤں کہ اس کی ایک سائٹ سے آنکھ جو خراب ہونا شروع ہو گئی تھی یہ دیکھیں سفیدی آ رہی آنکھوں میں تو اب وہ اڑا نہیں اسے رہے تھے اس کی آنکھوں میں یہ سفیدی آ گئی تو انہوں نے اڑانا چھوڑ دیا ہوا تھے اسے اب نہیں اڑاتے تھے وہ تو ویسے انہوں نے کہا جی یہ شام شام تک ان کے پاس اڑا ہوا کھبوتر ہے میں نے ان سے پھر لے لیا مجھے ایک دوست نے کہا تھا جی کہ آپ کو کوئی انڈین کھبوتر ملے یہ اس طرح کا جو میٹھا کھبوتر یا چھتری والا اس سائیڈ سے آتے ہیں تو آپ نے اب یہ میں نے لے لیا ان سے اب میں انہیں بتا دوں گا بلکہ وہ خود ہی دیکھ لیں گے ویڈیو تو یہ کھبوتر میں لے آیا انہوں نے بتا ہے اس کا آپ کو شوق کرواتے ہیں جی یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شام شام تک اڑا ہوا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ وہ کہتے ہیں نا نیمی والے جنہیں اب اس کی جو کسی بھی چیز سے اب یہ پار دیکھیں یہ نہیں دکھانے دیارہ بار وہ میرا خیال ہے مارا سموکی ادھر ڈوگی اس کی وجہ سے یہ ڈر رہا ہے تو یہ دیکھیں اس کا پار اگر دیکھا جائے نا تو یہ اس کے پار سے بلکل نہیں لگ رہا کہ یہ لو فلائر کبوتر ہے یا یہ نیمی والے کم اڑنے والے اس کی آنکھ سے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میٹھا کبوتر ہے وہ چتری والا کہہ سکتے ہیں اسے یا اب یہ ڈر رہا ہے جی اس کتے کی وجہ سے یہ سلح پار نہیں دکھاتے ہم دوسرا پار دکھا لیتے ہیں یہ اس کے پار دیکھیں بگلیں بہترین ہیں اسی طرح چڑی ہوئی بگلیں ہیں جو ہائی فلائر کبوتر کی ہوتی ہیں جس طرح جو بند ہو کے اڑنے والے ہوتے ہیں ان کی پروں کی شیپ بھی بہترین ہے یہ دیکھیں یہ اس کی پروں سے کسی لحاظ سے نہیں لگ رہا کہ یہ لو فلائر ہے لیکن وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ اڑتا ہے بلندی میں اڑتا ہے وہ دہات میں اب وہ اتنا نہیں انہیں پتا تھا کہ یہ سموکی نہیں کرو ادھر بیٹھو رام سے ادھر sit 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 چلو بیٹھ جو ادھر بیٹھو ادھر بیٹھ جو یار ویڈیو بنانے دو چلو بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت ہو گیا بڑا اچھا بچہ ہے چلو اس کو چھوڑو اے گندہ بچہ یہ تار نہیں چیڑ نہیں یار مائک کی تار ہے sit ادھر چلو یہ وی لوگ نہیں بنانے دے رہا جی ہے چلو بس ادھر چلو ابھی دیتے ہیں آپ کو چلو sit sit سموکی sit سموکی sit وہ پکڑانا ذرا اس کو میں ٹھیک کرو اس نے ہماری ساری ویڈیو قراب کروا دی ہے یہ پکڑاؤ ذرا چلو ادھر پیچھے جلو یار کپڑے بھی قراب کر لیں تیار جو ذرا چلو باگ جو ادھر سے نہیں تو پٹائی ہو جائے گی چلو چلو ادھر سے چلو آ چلو چلو ادھر اس کا اپنے کھانے کی طرف دیان ہے یہ جی ہمارا وی لوگ سارا یہ لے گیا ہے یہ دیکھیں جی اس کی دم اس کے آپ کو پنجے بھی دکھاتے ہیں جامنی پنجے ہیں خوشک پنجے ہیں یہ جی سارا سارا دن ان کے پاس اڑتا رہا ہے واپس نہیں گیا آ گیا جب اس کو پاکستان اتنا پسند آیا سیالکوٹ یہ یہیں پہ اڑ رہا تھا اب اس کی ایک آن خراب ہو گیا آپ کو میں دکھائیئے اس وجہ سے یہ انہیں مجھے دے دیا کہ آپ لے جائیں حدیس کی چار انگلی ہے پوری جور ماند ہے اس کا یہ آنکھیں آپ کو اس کی دکھا چکے ہیں یہ یہ جی ایک اس کی نوک دیکھیں جی نوک یہ دیکھیں جسم پہ بھی اس کے الکے الکے داگ آ رہے ہیں یہ رنگ ذرا ہٹ کے ہوتا ہے اب اس کا بھی اگزیکٹ جو ہے نسل جو کرتے ہیں لو فلایر کا شوق یا میٹھے کبوتروں کا شوق یہ اس کی دم بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی دم کے پر بھی مجھے زیادہ لگ رہے ہیں میں دیکھوں مجھے دو چار چھے دو آٹھ دس بارہ ہی پا رہے ہیں دی بارہ ہی ہوتے ہیں پار عام طور پر یہ چودہ بھی آتے ہیں بعض کے زیادہ پار بھی آتے ہیں لیکن اس کے بارہ ہی پا رہے ہیں یہ اب اگزیکٹ تو بتا سکیں گے یہ نسل اس کی نوک اس کی دیکھیں یہ الف نوک کا ہے کبوتر جی یہ نوک پہ کالا نشان ہے اس کے پنجے جو ہے اس کے مومی ہیں سارے یہ دیکھیں پنجے مومی ہیں جی اس کے ویسے ہے جامنی ہیں پنجے اس کے چھوٹے ہیں ناخن جو ہیں انگلی ہیں اس کی خوشک جو ہے وہ جامنی پنجے ہیں خوشک ہیں گوشت نہیں ہیں ان پر اور بھی یہ ویسے بھی مجموعی طور پر بھی یہ بڑا لائٹ ویٹ کبوتر ہے اور پرواز دے سکتے ہیں اتنی یہ لین جی آپ کو آج میں نے انڈین پرندے کا شوق کروایا ہے بارڈر پہ جو پکڑا گیا تھا تو اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر کسی اچھے پرندے کا شوق کروائیں گے اب تک کے لئے اللہ حافظ